نبسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری چار بجی کی بلڈن کی شروعات ہم کر رہے ہیں بی جے پی کے بڑے نیتا کیلاش وجہ ورگیہ کے بڑے ویوادت بیان سے ویسے تو اپنے بیانوں سے پہلے بھی سرخیوں میں رہے ہیں لیکن کیلاش وجہ ورگیہ نے شاروخ خان پر ایک بڑا بیان دیا ہے دعود ابراہیم سے طلنا کر دی ہے اور کیلاش وجہ ورگیہ کے نشانے پر دعود ابراہیم اور شاروخ خان تو شاروخ خان کے طلنا دعود ابراہیم سے کر دی ہے اور کہا ہے کہ دعود بھی سڑک پر اتر آئے تو بھیڑ جمع ہو جائے گی ساتھی وڑودرہ گھٹنا کا ذکر کرتے ہوئے کیلاش وجہ ورگیہ نے شاروخ خان کو اس کیلئے ذمہ دار بتایا ہے فلم رئیس کے پروموشن کے دوران وڑودرہ میں بھیڑ بے ایک شخص کا دل کا دورہ پڑھنے سے پرتی ہو گئی تھی اب اسی پر کیلاش وجہ ورگیہ شاروخ خان پر نشانہ سادھ رہے ہیں کیا کہنا ہے کیلاش وجہ ورگیہ کا آج تک نے ان سے باتشیت کی جو شاروخ خان کے فلم رئیس کے پروموشن کے دوران ایک وقتی کی موت بھی ہو گئی بڑودرہ میں بھگ دڑکے چلتے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے دیکھیں یہ فلم کے پروموشن کا جو آج کل پرمپرا ایک چلی ہے کم سے کم جنتہ کے سویدھاؤں کا دھیان رکھنا چاہیے ریلوے میں جا کر اگر کریں گے تو عام ناغرین کو سویدھا بھی ہو رہی ہے اب یہ بھیڑ تو ابھی داؤد نکل جا تو بھیڑ آ جائے گی پر کم سے کم بھیڑ سے لوکردہ گندہ نہیں لگا جاتا ایک اور تھا آپ کا جو ٹویٹ تھا جو اس کو لے کے کیا اب مطلب جو رئیس کو آپ نے پین کیا اور جس طرح سے دوسری فلم کو آپ نے وہ پروموٹ کرنے کوشش کی اس کے پیچھے کیا کرنا تھا کلاش اس پر کوئی ٹپنڈیں نہیں کروں گا سمجھدار لوگ سمجھ گئے سمجھدار لوگ سمجھ گئے کلاش وجہ ورگی بی جے پی کے مہا سچیف نے شاروقان کی رئیس پر بھی نشانہ سادھا تھا اور رتگ روشن کی قابل کو یہ کہا تھا کہ دیشواسی قابل دیکھیں اس بیچ کلاش وجہ ورگی نے ایک اور ٹویٹ کیا اور اس بار راہل گاندھی پر نشانہ سادھا ہے لیکن ہم آپ کو بتائیں گے کانگریس نے کلاش وجہ ورگی کے بیان پر نشانہ سادھا اور پوچھا کہ پردان منطری موڈی بھی لوگ پری ہیں اور ان کے آنے سے بھیڑ بھی آتی ہے تو کیا تب بھی وہ ایسا ہی بیان دیں گے بھارتی جنتہ پارٹی میں رکھے ہی سیلے گئے ہیں کہ بیوادہ اصپت بیان دیا اور خاص طور سے جب الیکشن ہو رہا ہو تو سمپردائکتہ فیلانے میں وہ کوئی نہ کوئی مددہ ٹھونکتے رہتے ہیں اب کل کوئی جواب دے دے ان کو کہ جب موڈی جی نکلتے ہیں تو اتنی بھیڑ آتی ہے جتنی ساروخ خان پہ آئی تھی یعنی کیا وہ موڈی جی کی طلنا داؤ سے کرنے لگیں گے اچھت نہیں وہ بھارت کے پردان منطی سمبان دینا چاہیے وہ ایک مافیا ہے ایک بھارت کا موس وانٹیڈ ہے اور تیسرا رجت پٹ کا ایک لوگ پر یہ ستارہ ہے تو تینوں کے اپنے الگ الگ فین سے اپنے الگ الگ کراؤڈ ہے ورنہ تو یہ ایسی اگر کوشش کریں گے تو لوگ کہہ دیں گے داؤد ساروخ اور موڈی تو یہ سب نہیں کرنا چاہیے ایک اور سوال ہے آزم خان نے کیلاش وجہ ورگیہ نے ایک اور ٹویٹ کیا اور اس بار راہل گاندھی پر نشانہ سادھا لکھا کہ قابل ہو تو چائے والا بھی پردان منطری بن جاتا ہے ورنہ چاندی کا چمچ موہ میں لے کر پیدا ہوا رئیز بھی پھٹے ہوئے کرتے پہنتا ہے یہ ایک اور ٹویٹ کیلاش وجہ ورگیہ کی طرف سے آیا ہے قابل ہو تو چائے والا بھی پردان منطری بن جاتا ہے ورنہ چاندی کا چمچ موہ میں لے کر پیدا ہوا رئیز بھی پھٹے کرتے پہنتا ہے آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے راہل گاندھی نے ایک صبح کے دوران اپنا پھٹا ہوا کرتا دکھایا تھا پردان منطری نریندر موڈی پر نشانہ موسیقی 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 موسیقی